اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک آج میں موجود ہوں والتھم سٹو میں اور اب بھی میں اپنے روم سے نکلا ہوں اور جمعہ کے لئے جا رہا ہوں ٹائم ہو گیا ہے دن کے تقریباً ایک بج کے بیس منٹ اور رات کو بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ویدر کچھ ایسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک کوئی خاص اتنی نہیں ہے کیونکہ موسٹلی اس ایریے میں زیادہ تر مسلمس کمیونٹی رہتی ہیں تو جمعہ کا ٹائم ہے زیادہ تر لوگ جمعہ کے لئے گئے ہیں یا جا رہے ہیں میں بھی جمعہ کے لئے جا رہا ہوں سو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بنا لو جس میں میں آپ کو دکھا سکوں والتھم سٹو کا ایک چھوٹا سا ایریا یہ اس لندن میں ہے اور جب تک میں جمعہ کے لئے پہنچتا سو میں نے کہا اپنی اکوموڈیشن سے لے کے مسجد تک ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں جو میں آپ سے شیئر کروں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے ایک اچھی لیو سپینڈ کر رہے ہوں گے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو یوکے آ رہے ہیں انہیں میں اپنی طرف سے ویلکم کہتا ہوں اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اور اگر میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو وہ ضرور کومنٹ باکس میں اپنے کوششنز ریس کر سکتا ہے سو میں کوشش کروں گا کہ ہر کسی کے سوال کے جواب دوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کونسٹرکشنز بھی چل رہی ہیں اور یہ سیچویشن ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں والتھم سٹو کا ہیریہ ہے یہ سو ای ہوپ کہ آپ کا جمعہ اچھا گدرے گا جمعہ کا دن کوئی دن بھی قرار دیا گیا ہے سو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا مجھے اور میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں اپنے والدین کو میرے والدین کو اور تمام حمد مسلمہ کے لئے ضرور دعا کیجئے گا دیکھیں سین کچھ ایسے ہیں یہاں پہ پولیس بھی آئیو ہے بند ہیں کیونکہ جمعہ کا ٹائم بھی ہے اور لوگ جمعہ کے لئے گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر مسلم کمیونٹی رہتی ہے زیادہ تر لوگ شاپس بند کر کے جمعہ کے لئے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بند ہیں بس لندن بات سرویس چل رہی ہے یہ والکم سٹو سینٹرل جہاں پر میں رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ لاہوری ریسٹورنٹ ہے مسلم یہاں پر کام کرتے ہیں اس لئے جمعہ کی وجہ سے بند ہے کیونکہ تمام لوگ جمعہ کے لئے گئے ہیں یہ کچھ لوگ جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں ٹرافک کی روٹین کچھ ایسے ہی ہے ابھی اتنی ٹرافک نہیں ہے کچھ لوگ زیادہ تر ٹرافک صبح کو اور شام کو ہوتی ہے اتنی ٹرافک نہیں ہوتی لیکن اس ٹاپ زیادہ تر لوگ جمعہ کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو میں اپنا پہلا ولوگ بنا رہا ہوں کہ میں جمعہ کے لئے جا رہا ہوں کر سکتے ہیں اس ٹاپ سب سے پہلے جو باس آنے والی ہے ڈبلیو فیفٹین ڈیو ہے اور ابھی تک پتہ نہیں پاکستان میں ہم چل رہے ہیں یا نہیں لیکن یہاں پر تو پاکستان کے ہم زور و شور کے ساتھ چل رہے ہیں اور کافی مہنگے چل رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگو شاپ ہے سو لوگ ہم پر چیز کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی طرح مختلف جگہ پر یہاں پہ مہنگو اسٹالز لگے ہوئے ہیں فائف تو سکس پاؤنڈ کا آپ کو ایک باکس مل جاتا ہے جس میں فور تو فائف مہنگوز کی سرونگ ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے علاوہ فرش فرورٹس بھی آویلیبل ہیں اور ویجیٹیبلز اور یہ کچھ پلانٹس وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے پانچ منٹ دور ہوں میں مسجد سے موسیلی میں پریفر کرتا ہوں کہ پیدل ہی جاؤں بائیک یوز کر سکتے ہیں گاڑی لیکن ای ٹھنگ ایٹس ایزی ٹو ٹریول پیدل ای ٹھنگ موسیلی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے بس ٹائم ہو تو میں پیدل ہی جاؤں یہ چھوک کہہ سکتے ہیں یا کچھ بچ نہ کہہ سکتے ہیں سکتر میں جا رہا ہوں وہ سامنے ہیلیفیکس ڈینک ہے یہاں پر کےکس اینڈ بیکس ہے میں پاکستان میں اور مختلف انٹریز میں کچھ لوگ نے جمعہ پڑھ لیا ہوگا اور کچھ لوگ جمعہ کی تیاری کر رہے ہوں گے کیونکہ ٹائم کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تقریب میں پور ہورس کا ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے کچھ لوگ جمعہ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو میں ابھی اس جمعہ کے لئے جا رہا ہوں بس گاڑیوں کی کیو لگی ہوئی ہے یہاں پر باقی پیدل چلنے کے لئے تو اتنی رشن نہیں ہے نا اتنی زیادہ دو ہیں یہاں پر ابھی میں اپنے نیکسٹ اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا ہوں لی بریج روڈ بیکرزم کے سامنے سے یہاں پر ٹیسکو بھی ہے اگر پاکستان سے کمپیر کیا جائے تو اسٹور لائکا میٹرو جس طرح پنڈی رال پنڈی اسلمباد سے ہوں تو میں اسی کی ایکزمپل دے سکتا ہوں لائکا میٹرو اس طرح کا اسٹور ہے تو آپ کوئی بھی چیز اگر پرچیز کرنا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تہر فوڈ پروڈکس اور باقی چیزیں پاکستانی ہیں یہ بیکری ہے نیرالہ اگر آپ کی پارڈے ہے یا کچھ بھی آپ کو اٹھائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے کافی ساری لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے اس کے بارے میں ابھی میں گزر رہا ہوں لیٹن جیم کے سامنے سے سین کچھ ایسے ہیں زون اینڈ کا بھی بورڈ لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو یہاں پر شاہر اکراس کر کر کے تھک جاتا ہوں ہر دو منٹ کے بعد رکھو کوئی نہ کوئی شاہر آج پر ابھی یہاں پر بھی مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ سٹاپ کا سائن وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگین ایک سینٹر چوک ہے تو یہاں پر جب تک سیگنل آن نہیں ہوگا پیدل چلنے والوں کے لئے گرین سیگنل تب تک میں روڈ کراس نہیں کر سکتا پاکستان میں ایزی تھا بغیر سیگنل کے بس ٹپی جاؤ پنڈی بوائی کی طرح جس لائک میں ابھی ادھر یہ کھلے گا ابھی سائیڈ اشارہ کھل گیا ہے اس کے بعد میرا نمبر آئی جائے گا کہ میں پیدل کر سکتا ہوں اگر آپ کو پیدل بھی کراس کرنی ہے تو آپ کو اشارہ بھی ضرور رکنا ہے پاکستانی مول ختم تھوڑے تھوڑے رول فالو کرنا شروع کر دی ہیں میں نے یہاں پر آنے کے بعد ہمارا پیدل چلنے کا اشارہ کھل چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بھی نماز کے لئے جا رہے ہیں جمعہ کا ٹائم ہے جس مسجد میں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہاں پر تین جمعہ ہوتے ہیں پہلا جمعہ تو ہو چکا ہے میں دوسرے میں شریف شامل ہو جاؤں گا اور اپنے جمعہ کی نماز ادا کروں گا پہلا لوگ پڑھ کر آ رہے ہیں اور سیکنڈ جمعہ میں مجھے شامل ہونا پڑے گا کیونکہ میں مسجد کے قریب ہون چکا ہوں تو بہت سارے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں جمعہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں بس ٹیشن بھی آ گیا لیٹن گرین کا میں مسجد کے پاس پہنچ گیا ہوں تقریبا دس سے پندرہ سٹیپ مسجد دور ہم اس سے تمام لوگ پہلا جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں سو ہائی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کی ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بارش ہوئی ہے ویدر بہت پیار ہے نہ دادہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے میں نے نماز پڑھنی ہے نور الاسلام مسجد میں یہ اٹھن کا واش ہے اس کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں چلے میں نماز کیلئے پہنچ گئی ہوں میں مسجد کے سامنے پہنچ گئی ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ